دوستوں کو سلام ڈاروانیزم کی فلسفی پر بات کرتے ہیں چارلس ڈاروان نے وحدت اور اشتراکیت کی فلسفی کا نظریہ پیش کیا چارلس ڈاروان نے کہا تمام ہیوانات ایک قبیلہ ہے اس میں برادریاں ہیں خاندان ہیں انواہ ہیں افراد ہیں ہیاتیاتی قبیلہ اشتراکی ہے وحدت پر قائم ہے تمام انواہ ایک دوسرے سے وابستہ ہے ڈاروان نے پدائش انواہ کا نظریہ پیش کیا نیچرل سیلیکشن کا نظریہ پیش کیا میکانیزم آف ایولوشن پیش کیا میکانیزم آف ایولوشن پیراڈائم آف ایولوشن ڈاروان نظرم ہے اس میں اہم اصول نیچرل سیلیکشن ہے ڈاروان کا نظریہ ارتکہ ڈالیکٹریکل مٹیریلیزم پر قائم سائنس ہے ڈاروان کی فلسفی میں قبیلہ ایک اشتراکی قبیلہ ہے ایک خاندان ہے جو کہ اشتراکی تعلقات پر قائم ہے ڈاروان سماجی تقسیم کے نظریات کی نفی کرتا ہے ڈاروان کی فلسفی میں نظریاتی تقسیم کے تمام نظریات غیر سائنسی ہیں معاشی سیاسی مفادات پر قائم نظریات جو کہ سماجی تقسیم کے نظریات ہیں سائنسی بنیاد سے محروم ہیں ڈاروان کی فلسفی قرار دیتی ہے کہ سماجی نظریات تقسیم کے نظریات معاشی مفادات پر قائم کیے گئے غیر سائنسی نظریات ہیں انسان کی بیالوجیکل حقیقت وحدت پر قائم ہے اور اشتراکیت پر قائم ہے ڈاروان کا نظریہ ارتقاء سماجی تقسیم کی تمام نظریات کی نفی کرتا ڈاروان کی فلسفی ریسیزم ایتنی سٹی سیکٹیریانیزم کمیونیلیزم نسل پرستی اور طبقاتی تقسیم کو غیر سائنسی قرار دیتا ہے ایسے نظریات کی نفی کرتا ہے نگیشن کرتا ہے چارلس ڈاروان نے اٹھارہ سو نو میں اٹھارہ سو انسٹھ میں نظریہ ارتقاء پیش کیا اس کے سو سال بعد یونیورسل کوڈ آف لائف دریافت ہوا یونیورسل کوڈ آف لائف ڈی این پر مجتمل ہے یونیورسل ہے اس کو یونیورسل کوڈ آف لائف کہا جاتا ہے یونیورسل کوڈ آف لائف کی دریافت انقلابی دریافت ثابت ہوئی اس سے معاشی انقلاب آیا اور سماجی نظریات کی نفی ہوئی سماجی نظریات جو غیر سینسی بنیادوں پر انسان کو مختلف گروہوں اور طبقوں میں نسلی بنیادوں پر مذہبی بنیادوں پر اور تمام دیگر بنیادوں پر تقسیم کرتے ہیں انیورسل کوڈ آف لائف نے اس کی نفی کی اور چارلس ڈارون کے نظریہ اشتراکیت کی سائنسی ہامائت کی یونیورسل کوڈ آف لائف تمام ہیوانات میں ایک ہے مشترک ہے اور مشترک ساسا ہے یونیورسل کوڈ آف لائف تمام ہیوانات کو وحدت اور اشتراکیت کی سائنسی بنیاد فراہم کرتا ہے ڈارون مادی سائنسی بنیاد فراہم کرتا ہے ڈارون کے مطابق تمام دیگر سماجی نظریات جو انسان کو تقسیم کرتے ہیں مواشی مواشی درازات مفادات اور سیاست کی بنیاد پر قائم کیے گئے غیر سائنسی نظریات ہیں اور ڈارون کے خیال میں طبقاتی بیانیاں طبقاتی نظریات سرمایہ داری کا بد بیانیاں ہے یوں ڈارون اشتراکیت کا سائنسی صوفی بن کر سامنے آتا ہے اور ڈارون کی فلسفی وحدت اور اشتراکیت کا نظریہ پیش کرتی ہے اور اس کے سائنسی ثبوت فراہم کرتی ہے شکریہ